تعلیمی اداروں کو پندرہ جولائی تک بند رکھا جائے گا قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیض اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات میں سجاد قازمی ہمارے صد موجود ہیں جی سجاد قازمی آگاہ کیجئے گا جی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے مران خان نے اعلان کیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ کتیس مہی کی بجائے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے اس طرح تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں ڈیڑھا ماہ کی بجائے تقریبا ساڑھے تین ماہ تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو موسم گرمہ کی جو چھٹیاں ہیں وہ ساڑھے تین ماہ کی توصیل تک پہنچ گیا ہیں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں شامل وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تعلیمی بورڈ سے متعلقہ جو امتعانات ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے ابھی تک اس کا بقیدہ نوٹیفکیشن تو نہیں جاری ہوا مگر واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ نومی دسویں اور گیارمی بارمی کے جو تمام امتعانات ہونا باقی تھے وہ کینسل کر دیئے گئے ہیں اور ساتھ یہ بھی وضاعت کی گئی ہے کہ پچھلے سال کی نصفت شوڈنٹ کی کار کردی دیکھتے ہوئے اس کو اگلی کلاس میں پرموڈ کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ بڑی بچینی سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ نومی جماعت کے بھی دو صرف امتعانات ہوئے تھے دسویں کے عملی امتعانات مکمل رہتے تھے اور نومی دسویں کے جو گیارمی بارمی کے امتعانات ہیں وہ بھی ہونا باقی تھے یہاں پہ یاد رہے کہ ہمارے جو تعلیم سٹوڈنٹ کا مستقبل ہے وہ میڈیکل اور انجینئر کی بیس پر ہوتا ہے اور خاص طور پر گیارمی بارمی کے جو امتعانات ہوتے ہیں اس میں بہت سخت کمپیٹیشن ہوتا ہے جس کی بیس پر ہی کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ انجینئر یا ڈاکٹر بنتا ہے تو اس صورتحال میں بہت سارے طلبہ میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ امتعانات کینسل ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے طالب علم جو ہیں وہ اس کے رویو کے لیے کورٹ سے بھی رجوع کر لیں یہاں کے بہت سارے طالب علم اس کو ویڈ کرتے ہوئے نئے سال سے تیاری کریں اور اپنے نمبر بنانے کے لیے میڈیکل انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے دوبارہ سے امتعانات دیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگا